بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ کہا جاتا ہے کہ گلف کے اندر جنگ ہونا ایک مرتبہ پھر تیہ ہو چکی ہے پوری دنیا جنگ کے دھیانے پر کھڑی ہے لیکن دنیا اس انتظار میں بیٹھی ہے کہ جنگ کی وہ پہلی چنگاری کون چلائے گا اور جنگ کس ملک سے شروع ہوگی تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران کے خلاف اب مسلمان ممالک نے شکنجا کسنا شروع کر دیا ہے ایران پر چاروں طرف سے حملے کرنے کی کوششیں جاری ہیں ایران پر حملہ نہ تو اب اسرائیل کرے گا اور نہ ہی امریکہ اب مسلمانوں کو تیار کیا جا رہا ہے کہ ایران کے اوپر حملہ کرو اور ایران کو تباہ کر دو ایران کے نیوکلے پلانٹ کو تباہ کرو ان کے مزائل سٹی کو تباہ کرو تو ناظرین وہ کون سے ممالک ہیں جو ایران پر حملہ کرنے کی فراق میں بیٹھے ہوئے ہیں آج کی اس ویڈیو میں یہ تمام تر باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاس تک دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس خطے کی اہم نیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران کے خلاف اس ملک کو نیوکلیر مزائلوں نیوکلیر پاور پلانٹ سے بھی لیس کیا جا رہا ہے ایران کسی بھی صورت ایٹم بمب حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن امریکہ یہ نہیں چاہتا اسرائیل بھی یہ نہیں چاہتا بہرحال اب امریکہ نے ایران کو نیوکلیر مزائلوں کے حصول سے روکنے کے لیے یو اے ای کو مدد فراہم کرنا شروع کر دی ہے جی ہاں ناظرین یو اے ای کے اندر چار ایٹمی ریاکٹر کام کرنا شروع ہو گئے ہیں اس خبر کی تصدیق خود دبائی کے شیخ راشد المخدوم نے کی ہے ان کا کہنا تھا کہ دوہزار سترہ سے ہم نیوکلیر پاور پلانٹ کو چلانے کی کوششیں کر رہی ہیں لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر چلا نہیں پائے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ نے اس نیوکلیر پاور پلانٹ کے لیے سر توڑ کوششیں کرنا شروع کر دی ہیں کہ جلد از جلد یو اے ای نیوکلیر ہتھیار حاصل کر لے اور یو اے ای کو امریکہ اور اسرائیل استعمال کریں اپنے مقصد کے لیے وہ ممالک ان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں ایران کے خلاف ایران کے میزائل سٹی نیوکلیر پاور پلانٹ کے خلاف ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ اور اسرائیل ڈائریکٹ کبھی بھی ایران کی اوپر حملہ نہیں کریں گے وہ اپنے ساتھی ممالک جیسے یو اے ای ہے اس کو مدد فراہم کریں گے ایران کے میزائلوں کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ یو اے ای کے نیوکلیر پاور پلانٹ کو ساؤتھ کوریا نے ڈیزائن کیا ہے ساؤتھ کوریا نے ہی وارٹر ریاکٹر کو ڈیویلپ کیا ہے اس کے علاوہ ان چار نیوکلیر پاور پلانٹ جو کہ دبائی کے اندر کام کریں گے ان سے چھپن سو میگا وارٹ کی بجلی پیدا ہوگی جو پورے دبائی کے ایک چوتھائی حصے کو آسانی سے مہیا کی جا سکے گی ناظرین یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران نے چار روز قبل یو اے ای کے ائر بیس کو نشانہ بھی بنایا تھا اس ائر بیس کا نام التفرا ائر بیس تھا وہاں پر امریکہ فرانس یو اے ای اور جرمنی کے جہاز موجود تھے ناظرین یہاں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایران اور یو اے ای کی اگر لڑائی ہوئی تو کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ مسلمان ممالک ہی مسلمان ممالک کے خلاف ہو چکے ہیں آپس میں ہی وہ ایک دوسرے پر جنگ مسلط کرنے کی کوششوں میں ہیں ناظرین اب امریکہ اور اسرائیل کو مسلمان ممالک پر حملہ کرنے کے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی وہ مسلمان ممالک کو ہی بڑکائیں گے اور دوسرے ممالک پر یعنی کہ دوسرے مسلمان ممالک پر حملہ کروا دیں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر یو اے ای امریکہ اسرائیل اور دیگر ممالک ایران پر حملہ کرتے ہیں تو ایران بھی چائنہ رشیہ کی مدد سے اپنے دشمنوں کا خاتمہ کرنی کی صلاحیت رکھتا ہے حال ہی میں ایران اور چین کے درمیان بڑے بڑے مزائلوں کی ڈیل ہوئی ہے ان مزائلوں کے علاوہ پیسوں کی بھی ڈیل ہوئی ہے اس کے علاوہ چائنہ لگتار اپنے سائنٹسٹ کو ایران کے اندر بھی بیج رہا ہے کہ ایران کے نیوکلے پاور کی اوپر جا کے کام کرو چائنہ اپنی ٹکنولوجی بھی ایران کو ٹرانسفر کر رہا ہے تاکہ امریکہ جیسے خطرناک ملک کو چائنہ ایران کی مدد سے تباہ و برباد کر دے ناظرین ایران کی اوپر چاروں طرف سے مسلمان ممالک نے جو گھیرہ بندی کی ہے اس حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ